دوسرے پردیش کے مزدور گھنڈا میں فسے ہوئے ہیں ان سبی کو جلاپر شہسن کی طرف سے اسائی روپ سے بنائے گئے شیلٹر ہوم میں رکھا گیا ہے گاندی بدیالہ انٹر کالیج کے شیلٹر ہوم میں رہ رہی بیار پردیش کی محلہ نے سواصل نفجات کو جنب دیا محلہ کو جب پرسپ پیڑا ہوئی تو جلاپر شہسن نے ڈی ایم ڈاکٹر نیتن بنسل کے ندیشہ بار توریت ساہتہ اپلبد کراتے ہوئے ایم بولینس کی مدد سے پیڑتا کو محلہ اسپطال پہنچایا گیا جہاں پر محلہ نے بیٹے کو جنب دیا جلاپر شہسن کے سائیوکی لوگ سا رہانہ کر رہے ہیں پرسپ کے بعد دونوں کو پوسٹ اور ڈیلیبری وارڈ میں بھرتی کر آیا گیا اور ماں بیٹے پوری طرح سے سواصل ہیں پرونا مہماری کی وجہ سے جس میں لوگ ڈاؤن ڈیکلیئر کیا گیا اتر پردیس میں اور پوری ہندوستان میں اس میں ٹرینے بند ہو جانے کی وجہ سے یہ محلہ جو بیہار کی رہنے والی تھی اور انگاواد کی وہ گونہ میں پرگی اور جانی پائی اور پرشہسن نے جلادیکاری مہدے کے نردیشن میں اس کو گاندھی اسکول کے شلٹر بھوم میں رہ دیا تھا اس میں وہ مہلہ گرم ہوتی تھی آج اس کو پرشہ پیڑا شروع ہی جس کی سوچنا جلادیکاری نوہدے کو ملی گاندھی بیدیالہ انٹرکاری ریڈیوکاری بارگرام میں چھے تاریخ کو کرنٹ ٹائم میں تہنیتالیس مدوروں کے ہاں رکھا گیا تھا آج صبح ساڑھے نو بجے پھلوانتی دیوی مہلہ جو تھی اس کے پتی نے ہم کو سوچنا دی کہ میرے وائپ کے پیٹ میں درد ہوا ہے جو پیگمنٹ ہے تو تورنٹ میں نے ایک سو دو نمبر پر کال کیا وہاں سے امبولینس آیا تورنٹ اس کو لے جا کر جلا مہلہ اسپطال میں بھرتی کرایا یہاں ہم لوگ روٹ بنانے کے کارے میں آئے تھے تو وہاں ہم لوگ کے جو ہے دکت ہوا تو یہاں پر ساسن لے آئے ہیں اور یہاں ہم لوگ کرن ٹائم میں رکھا گیا ہے سب پوری بیوستہیں ہم مل رہا ہے تو آج جو ہے ہمارے بھوکے جو ہے پیٹ میں درد ہوا ڈیلیوری میں تھی تو ان کو اسپطال لے گیا گیا ہے امبولینس سے اور بات